ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا برطن اور تھیلی کو پہچان لے پھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو اس نے پوچھا کہ اچھا گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخصار مبارک سرخ ہو گئے یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسطہ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے اس نے کہا کہ اچھا گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیڑیے کی غزہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکیانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو چاہو پوچھو تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شعبہ کا آزاد کردہ غلام ہے آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناغوار ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر بانوے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا حضافہ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوزانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا پھر یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر تیرانبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر چورانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا جاتا اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر پچھانوے